السلام علیکم اچھا جی یہاں کل میں نے کڑی بنائی تھی تو بس کھانے کو دل نہیں کہا رہا تھا تو بیٹھی نے کہا نہیں ماما ہم نہ ہاف ہاف کھا لیتے ہیں آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں اچھا آج میں نے نا آج میں بہت ڈسٹرپ تھی دو تین دنوں سے کیونکہ نا میں آج کل ٹویٹر اور فیس بک بہت یوز کاری ہوں ایک وقت آیا تھا جب میں نے یوز کنا چھوڑ دیا تھا میری منٹلی کنڈیشن اس ٹائپ کی ہو گئی تھی تو میں نے نا چھوڑ دیا لیکن پھر پچھلے دو تین دنوں سے نا میں ٹویٹر اور فیس بک بہت یوز کاری ہوں اس کی وجہ یہ ہے اچھا میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں میں نے نا ولوگ اپلوڈ نہیں کرنا تھا لیکن میری ایک بہت پیاری سی یوٹیوبر ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی انسان ہے اتنا پیارا وہ بولتی ہیں اتنا نرم لہجہ ہے ان کا پڑی لکھی خاتون ہے اور دو ما شاء اللہ ان کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اتنا کامیاب کرے زندگی تندرستی دے وہ اس مقام پہ کھڑے ہوں کہ اپنی ماں کو اتنی خوشیاں دیں کہ ان کی ماں کی ظلیم اگر کوئی دکھیا پریشانی ہے وہ بھول جائیں اور ان کا چینل کا نام ہے وائٹی کوزین اینڈ ولوگ اگر میری پرنانسیشن غلط نہیں ہے تو ان کے چینل کا یہی نام ہے وائٹی کوزین اینڈ ولوگ سچا نائس لیڈی انہوں نے میرے پوسٹ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ولوگ اپلوڈ کریں میں بھی ولوگ ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی اینڈ کے لیے آپ بھی کریں پیچھے ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کو پوش کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں کہتی ہوں میرے اس ولوگ کا کریڈٹ میں ان کو دوں گی اچھے یہاں بچیاں دیکھ رہی تھی وہ کیا ہے آج کل ان کو بڑا جنون ہوا پڑا ہے کہ ہم دیکھیں وہ کیا ہے اور پھر ڈرتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا دروازے باندھ کر دیں ماما جی آپ پاس بیٹھ جائیں میں نے انہیں سمجھایا بھی ہے کہ بیٹے کچھ تو ہوتا ہے انہوں نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ماشاء اللہ ان کی ایکٹنگ اتنی اچھی ہے کہ وہ اچھے ڈر جاتی ہیں اور ابھی دیکھ رہی تھی تو کہی تھی میں ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے میں ان کا فٹے حال نہ دیکھو پھر اور یہاں ہمیں لسہ ندرک چھیل رہی تھی آئے میں نے آلو اور چکن بنانا تھا تو اچھا میں آپ کو بتاؤں میں منٹلی ڈسٹرپ کیوں ہوں سچ میں ایک بندہ ہے جو آ کے ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں اکساتا ہے باتوں باتوں میں کہ نکلو اپنے حق کی خاطر ہم لوگ اتنی بے ہی سو چکے ہم لوگ پانگ بھی کے سو چکے ہم لوگ نہیں نکل رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تین سو ہو جائے ہم کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں ہم خودکشیہ کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو پھینک رہے ہیں لیکن ہم اپنے حقوق کی آواز میں بلاند کر رہے ہیں تو میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں اس پارٹی کا حوصلہ ہے میں دیکھ دیکھ کے ڈپریس ہو گئی ہوں تھا گئی ہوں لیکن وہ بچارے سہ سہ کے نہیں تھکے ہیں میں نے تو آج فیصلہ کیا تھا کہ میں تو بینر اٹھا کے نکلنے لگی ہوں اکیلی جا کے چوک میں بٹھوں گی کوئی تو ہوگا نا جو مجھے دیکھ کے میرے ساتھ آ کے بٹھے گا تو میرے گھر والوں نے کہا نہیں جی ہماری عزت ہے تم اکیلی کیا کروگی یار تم ہاؤس وائف ہو تمہیں نہیں پتا کہ پارٹی اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے تو تم بیٹھ جو آرام سے پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ میں اتنے ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں کہ سچ میں ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے میں اپنے بچوں کو اچھے سکول سے اٹھا کے نارمل سکول میں لانے والی ہوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں لیکن پھر بھی اتنے حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں تانگ ہو چکے ہیں کہ سچ میں سروائیو کرنا ایک لور میڈل کلاس کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے تو میں ان لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا کوئی تو نکلے کوئی تو اٹھے پر میں بہت مجھے آج کل میں بہت پریشان سی ہو گئی تو اس وجہ سے مجھے ایسے لگا کہ شاید میں آپ لوگوں سے اس طرح انٹریکٹ نہ کر سکوں جس طرح میں کرتی ہوں یا کرنا چاہیے تو بس جی اچھے یہاں پہ بیٹی چائے بنا کے لیے آئی تھی اور گلاب چھومن کھا رہی تھی یہ دیکھیں چوب سٹک سے اچھا انہیں بڑا شوقیاں اور ماشاء اللہ یہ اس قدر ٹرین ہو چکی ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز اٹھا کے کھا لیتی ہیں اور کر لیتی ہیں تو ایک دن اس نے بولا تھا کہ مامن جی چوب سٹک لا دیں ہمیں بڑا شوق ہو رہا تو میں نے بھی لا دیا کہ ہاں اچھی بات ہے چلو باہر کہیں ریسٹورنٹ وغیرہ میں جائیں تو کھانا وغیرہ چلیں بچے کھا لیتے ہیں کلرز نیم لکھ کے دے رہی ہوں آج کلنا اس کی گھر میں تھوڑی بہت پیپرز کی ٹریننگ چال رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ دوسری باتیں نے بھی یہی تماشا کیا ہے اور میں نے پھر بس بتایا جیسے آپ کو کہ میں نے بلوگ اپلوڈ نہیں کرنا تھا تو میں ان کے چلیں کچھ تو ہونا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو جی یہاں پہ پھر میں نے ہنڈیا تقریباً بنائی لی تھی آلو اور چکن کا سالن تھا ساتھ ہی نا میں پھر جو ہے چاول بوائل کر رہی تھی آب میرا انرجی لیول بھی آپ دیکھ لیں تھوڑا لو ہی ہے اور چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے نہ پانی رکھ دیا تھا ساتھ میں چاول بھگ ہو رہی تھی تاکہ پانی بوائل ہوتے تک نہ چاول بھگ جائیں اور کیونکہ نہ کڑی پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ جس نے چاول بوائل پہ نہ سالن ڈالنا ہوگا یا کڑی رال نہیں ہوگی وہ کھا لیں گے تو یہ ہمارا دوپہر کا کھانا تھا اللہ حافظ